پیر مخی کے علاقے میں فائرنگ سے ٹرافک نظام بھی درہم برہم داتا دربار سیول سیکیٹریٹ کے اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا شدید تباہو گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئے شہری پریشان پیر مخی کے علاقے میں دو گروپوں میں تصادم کے بعد حالات بددستور کشیدہ جا بہا کفرات کے لواحے کیم کا لاز سڑک پر رکھ کر احتجاج گاڑیوں پر پتھراؤں میٹرو بس سروس بھی بہت تر خواجہ احمد حسان کا چینی سفیر یو جنگ کے ہمرا اور انس لائن منصوبے کے مختلف حصوں کا دورہ الیکٹریکل اور میکانیکل ورکس امیر فینشنگ ورکس کا چائزہ لیا گیا بجٹ نے ٹیکس اصلاحات کا احمد پنجاب کے تمام ایکسائز ڈائریکٹر سے پروپٹی سمیں دیگر ٹیکسس بارے تجاویز تلق کر لی گئے ڈی جی ایکسائز پنجاب اکرم اشرف گاندل نے دو دن میں ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر گئی آئندہ الیکشن میں شہباز شریف کی بطور وزیراعظم نامزد کی مسلم لیگ نون نے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا مال روڈ پر خیر مقتمی بینرز آویزہ کر دیئے گئے پسور میں دو ماہ قبل مبینہ زیادتی کا شکار ایک اور بچی سامنے آگئی حکومت کی معصوم بچی کا کائنات کو بچانے کی کوشش چلڈرن ہسپتال منتقل کر دیا گیا بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی آگواہ کاروں نے بدترین تشدد کیا متاثرہ بچی کے والد کی لاہورنی سے گفت گئی قصور کی بے قصور زینب کے انصاف کا مطالبہ شہر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا سیول سوسائٹی کا پرسکلپ کے باہر سانہا قصور کے خلاف احتجاج زینب کو انصاف دو پی آئی وی خواتین ونگ کی کارکنوں کا لالک چوک پر مزاہرہ زینب کو انصاف دو پی ٹی آئی خواتین ونگ کی کارکنوں کا لالک چوک پر مزاہرہ ملزمان کی جلد ازد گرفتاری کا مطالبہ گورنر پنجاب سے چینی سفیر اور ترکی کے سبکتوش ہونے والے کانسل جنرل کی الگ الگ مراکات دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلے خیال مال روڈ پر اٹھارہ جنوری کو احتجاج پی ٹی آئی نے حکمت عملی کی تیاری کے لیے کمیٹی کائن کر دی عبدالعلم خان کے سربراہی میں کمیٹی اپنے سفارشہ تہہ کرے گی ڈی ٹی این ٹی نارکٹیکس پورس میجر جنرل مسارت نواز کا لاہور ایرکوٹ کا دورہ ہیروین سمگلنگ میں ملوث خاتون کو پکڑنے والے اہلکاروں کو انامات سے نہ پاسا کسٹم اور اے ایس ایف حکام سے بھی الگ الگ ملاقات ہیں اور واسا میں ناکس کارگردگی پر تنزلی ایس ڈی او گرین ٹاؤن واسف عبدالحمید کو او ایس ڈی بنا دیا کیا واسف عبدالحمید کے خنمات ڈی ایم ڈی اور ایم ڈی کے سپورٹ کر لیے